وعلیٰ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ واللہ رب العالمین خیر و آفیت میں رکھے سوال یہ تھا کہ چھپکیلی کو کیا مار سکتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اس سلسلے میں میں نے مفصل پہلے جواب دیا تھا لیکن وہ کہاں محفوظ ہے یاد نہیں آرہا ہے البتہ چھپکیلی کو مارنے کا بڑا ہی عجر اور سواب ہے کیوں اس لئے کہ چھپکیلی میں بے انتہا زہر ہے زہر ہے پوائزن ہے چھپکیلی میں اور بہت سے لوگوں کی موت اس چھپکیلی کے زہر سے ہو چکی ہے چنانچہ صحیح مسلم میں دو ہزار دو سب چالیس نمبر کی روایت ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قتل وزغتا فی اول ضربت فلہو کذا وکذا حسن جس نے ایک ہی دفعہ میں چھپکیلی کو مار دیا اس کے لئے اتنا اور اتنا عجر ہے ومن قتلہا فی ضربت ثانیہ فلہو کذا وکذا حسن اور جس نے دوسرے وار میں چھپکیلی کو مار دیا اس کے لئے اتنا اور اتنا عجر ہے لدون الاولا پہلے والے سے کم وین قتلہا فی ضربت ثالثہ فلہو کذا وکذا حسن لدون الثانیہ اور جس نے تیسرے وار میں چھپکیلی کو ختم کر دیا اس کے لئے اتنا اور اتنا عجر ہے دوسرے وار میں مارنے والے سے کم اسی طرح سے صحیح مسلم میں دو ہزار دو سو اٹس نمبر کی روایت ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساد اور وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بقتل الوزر وسماہ فویسقا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکیلی مارنے کا حکم دیا اور آپ نے فویسق قرار دیا یعنی نقصان دیکھ قرار دیا اسی طرح سے چھپکیلی کو مارنے کا احتمام ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کیا کرتی تھی چنانچہ انہ امراتا دخلت علا عائشہ ایک خاتون ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئی فَإِذَا رُمْحٌ مَنْصُوبٌ دیکھا کہ ایک نیزہ کھڑا رکھا ہوا ہے فَقَالَتْ مَا هَذَا رُمْحٌ یہ نیزہ کیوں ہے فَقَالَتْ نَقْتُلُ بِهِ الْأَوْزَاغِ ام المومنین نے کہا کہ ہم لوگ اسی نیزہ سے نیزہ آپ جانتے ہیں ایک لاتھی ہوتی ہے لاتھی کے اوپر لوہے کا نوکدار بنا دیا جاتا ہے اور اس سے ام المومن کہتی ہیں کہ ہم اس سے چھپکلیوں کو مارتے ہیں ثم محدثت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ام المومن عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس کی حقیقت بیان کی یہ ابن ماجہ میں تین ہزار دو سو اکتیس نمبر کی روایت ہے اور مسند احمد میں پچیس ہزار آٹھ سو ستائیس ہے ان تمام روایات سے اور اسی طرح سے سحی بخاری میں بھی کئی روایات ہیں صحیح مسلم میں بھی ان روایتوں کے علاوہ بھی حدیثیں موجود ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا ہے تاکہ اس کے زہر سے مسلمان اور مسلمان کا گھرانا محفوظ رہے کیونکہ چھپکلی کی آواز بہت ہی ناپسندیدہ ہے اور دوسرے یہ کہ ہر چیز میں چھپکلی موہ ڈالنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ اپنا زہر اس کھانے پینے کی چیز میں ڈال دے خاص طور سے دودھ اگر دیکھ لے چھپکلی دودھ اگر دیکھ لے تو کیسے بھی اس میں موہ ڈالنے کی کوشش کرتی ہے اس میں موہ ڈالنے کی کوشش کرتی ہے اور پورا زہر دودھ میں ڈال دیتی ہے اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے چھپکلی کو اپنے گھر میں کبھی برداشت نہیں کرنا چاہئے اور یہی نتیجہ ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نیزہ رکھا کرتی تھی تاکہ جیسے ہی چھپکلی آئے اسے فوراں ہی مار ڈالیں تو اللہ حرب العالمین ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اس موزی اور زہریلے چھپکلی سے نجات پا سکیں